بی جے پی سرکار کے دور میں انڈین فارن پالیسی کی ناکامیوں کی ایک طویل فیرسٹ موجود ہے بی جے پی کے اقتدار میں آنے سے پہلے چائنہ کے ساتھ انڈیا کے اچھے ٹائز تھے وہ دپردوس ہوئے امریکہ کے ساتھ اچھے ٹائز تھے وہاں پر بھی دپردوس ہو گئے ہیں معاملات یہ جو ہردیب سنگھ نجار اور پنو والا معاملہ ہوا ہے تو ویسٹ کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ انڈیا کے ٹائز ڈاؤن ہوئے ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے امریکہ اور انڈیا کے ریلیشنز کے اندر جس پہ آج میں نے بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو بتا دوں کہ الیکشنز میں کس قدر بی جے پی سرکار پینک میں آئی ہوئی ہے انڈیا آلائنس جو بنا ہوا ہے راہل گاندی کی نگرانی میں اور ان کی سربراہی میں تو اس سے کتنا زیادہ خوف زدہ ہیں وہ اس پہ میں ذرا بتا دوں آپ کو کہ یہ جو سی بی آئے اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ای ڈی جس کو کہتے ہیں اس سمیت مختلف اداروں کو مودی سرکار نے اپوزیشن کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے اور ان کے سامنے دو ڈیمانڈز رکھی جائے ہیں یہ بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں یہ ای ڈی سی بےہوالے بہت زیادہ الیکشنز آتے آتے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں انجنئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر اور بھونڈے انداز سے کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا آلائنز کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں ورنہ تیار ہو جائیں آپ سب کی جو جائداد ہے وہ بھی چلی جائیں گے آپ کو جیلو میں بھی ڈالیں گے بہار کے چیف منسٹر کو اسی طرح سے ای ڈی سی بی آئے پیچھے لگا کے ان سے انڈیا آلائنز چھوڑوایا گیا ہے اور اسی طرح سے جھارکھنڈ کا جو چیف منسٹر ہے اس کو بھی یعنی انہوں نے گرفتار کر لیا ہوا ہے چیف منسٹر کو اور باقیوں کو بھی حراس کر رہے ہیں تو واضح ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن میں درار ڈالنے اور پری پول رگنگ جس کو کہتے ہیں اس کا جو ایک دادا گیری والا طریقہ ہے وہ اروج پہ پہنچا ہوا ہے دا وائر انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اید 2024 elections near ایدی ایکسیلراتے ہیں ایدی ایکسیلراتے ہیں اگنسٹر ایمان تسورین جھارکان چیف منسٹر ہیمان تسورین is the most recent opposition leader to allege targeted harassment by the central agency اور اس میں کہتے ہیں within 48 hours of بیہار چیف منسٹر نیتیش کمار's shock exit from the india bloc the enforcement directorate swooped down on a number of opposition leaders creating an environment of political term while across the country یہ ہو رہا ہے وہاں پہ election جیتنے کے لیے یہ دھاندلی کی جا رہی ہے یہ unprecedented ہے انڈیا کا جو political system ہے اتنا گھرا ہوا کبھی بھی نہیں تھا مطلب پاکستان کے تو ہم چلیں بات کرتے رہتے ہیں تباہ ہو گیا ہے political system وہاں کا اتحق کوئی نہیں رہی اس کے اندر بھی خلاقیات ختم ہو چکی ہیں وہاں پر آپ نے ہی دیکھا ہے کہ کس طرح سے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو وہاں پر تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے امران خان کے پارٹی کو اس کے تو کوئی justification نہیں ہے بنگلہ دش کا بھی تباہ ہو چکا ہے elections ہوتے ہیں تو opposition ہی نہیں ہوتی لیکن انڈیا کا ایک واحد تھوڑا بہت بچا ہوا تھا جس پہ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں democracy ہے لیکن وہاں پر مودی یہ لے کر آ گیا ہے opposition کے جو بندے ہیں ان کے پیچھے جو ہے state کے organs لگائے جا رہے ہیں کبھی سی بی آئے کبھی ای ڈی کبھی کوئی اور anti corruption income tax ساروں کو ان کو پیچھے election سے پہلے کہ نکلو ادھر سے راور گندی کا ساتھ چھوڑ دو ہماری طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں جو ہے یہ سب فیض کرنا پڑے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ مذہبی نفرت جو ہے اس کے پھیلاو کا بھی وہ ایک عروج پہ پہنچا ہوا ہے رام مندر کا فیصلہ جیسے تیسے کر کے رنجن گگوئی کی سربراہی میں لے لیا گیا اس کے بعد اب کیا بیچیں گے کون سا چورن بیچیں گے پہلے سے تیار کر دیا ہوا ہے اور وہ نیا چورن ہے گیانواپی مسجد ورنہ سی کے اندر ایک بہت پرانی صدیوں پرانی مسجد ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ مندر بھی ہے تو یہ جو سائٹ ہے یہ باہر کی دنیا کیلئے ایکونک سائٹ ہے جسے کہتے ہیں اور انڈیا کے سیکولرزم کی پہچان ہے بتایا جاتا تھا پہلے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے مختلف مذاہب اور نسل کے لوگ کس طرح پیار محبت سے ساتھ میں مل کے رہتے ہیں تو ادھر آپ انڈیا کو دیکھئے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اسی گیانواپی مسجد کو بھی گرانے کے حوالے سے ایک بہت بڑی کاروائی ڈالی گئی ہے الیکشن سے پہلے اگین ہندو توا کا ووٹ بینگ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور وہ کاروائی یہ ڈالی گئی ہے کہ رنجن گگوئی جیسا ایک اور نوکر جج موجی صاحب نے خرید کے اس کے ذریعے اس کی ریٹائرمنٹ سے آخری روز یعنی جس دن ریٹائر ہو رہا تھا اس دن اس کو نے فیصلہ دیا ہے کہ گیانواپی مسجد کے بیسمنٹ میں ٹیمپل بنا دیا جائے بیسمنٹ میں اندر انہیں ٹیمپل بنا دیا آخری جن اس نے اجازت دے دیا اب یہ صدیوں پرانی مسجد ہے اس کے اوپر بھی ویوات کھڑا کیا گیا اور اس کو بھی گرانے کے حوالے سے ڈیمانڈس آ رہی ہیں جو کہ انڈیا کے ایسیٹ سیکلرزم کی نشانی تھی مندر مسجد ساتھ ساتھ لیکن وہاں پر بھی یہ کاروائی ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اگلا جو مندر اور مسجد کا مدہ ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا جب تک بی جے پی ہے یہ چیزیں چلتی رہیں گے وہاں پہ تو اگلا جو ہوگا وہ یہاں پہ اسی پہ چلے گا مندر مسجد جو اگلا ہوگا وہ اسی پہ گیاں واپی اور اس کی جگہ پہ جو مندر بنایا جائے گا اس کے اوپر داوائر کہتا ہے کہ اے ڈے بیفور ریٹائرنگ واراناسی جج ہینڈز اوور گیاں واپی مسجد بیسمنٹ تو ہندوز فور وارڈشپ اب دیکھیں اندر تو یہ معاملہ چلنا ہے پبلک اسی میں اُلجی ہوئی ہے اب میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں میں انٹی انڈیا نہیں ہوں ٹرائی تو انڈرسٹینڈ دیس میں ہندوطوہ اور نفرت کی پولیٹکس کے خلاف ہوں میں یہ جو لوگوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنے والی پولیسیز ہوتی ہیں میں اس کے خلاف ہوتا ہوں لوگوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے کسی بھی ملک کے اندر نہیں کرنا چاہیے وہ سوسائیٹی کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت ساری اب لوگوں کو اس میں اُلجا کے رکھا ہوا ہے لیکن فورن پولیسی کے محاذ پہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہ امریکہ نے انڈیا کی وہ ڈیفینس کے سپلائیز جو ہے انڈیا کی جا رہی ہوتی تھی نا وہاں امریکہ سے کیونکہ بیچ میں انہوں نے ریشیا پر سے ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے مودی سرکار نے ادھر ادھر جو یہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے تھے ازرائیل فرانس اور امریکہ سارے فہرست ہیں تو انہوں نے ریشیا سے پرچینڈنگ ریسنٹلی ڈاؤن کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نمبر ون تھریڈ کنسیڈر کر رہا ہے چائنہ کو اور چائنہ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے کمپریہنسیو سٹریٹیجک پارٹنر ہے ریشیا تو انڈیا سمجھ رہا ہے کہ سپلائی چین کا مسئلہ ہوگا ڈیفینس کے ایکیپمنٹس کے حوالے سے دیورنگ دا وار ریشیا جو ہے چائنہ کے اگینسٹ ہمیں سپلائی نہیں کرے گا ویپنس تو وہاں پر ایک خیال ہے وہاں پر اس طرح کا تو اس کے چلتے ہیں انہوں نے ڈائیورسی فائے کرنے کی کوشش کی ہے بیچ میں اپنی سپلائی چین کو وہ فرانس سے بھی لے رہے ہیں ادرائیل سے امریکہ سے امریکہ نے ویپنس کی سپلائی بند کر دی ہے انڈیا کی کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہنے کو تو دیکھیں وہ ڈیفینس پارٹنر ہے نا وہ چائنہ کے خلاف ان کی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں مدی سرکار امریکہ کی کشتی میں کنٹینمنٹ آف چائنہ کوارڈ انڈو پیسیفک سٹرٹیجی اس سارے میں انڈیا کو بڑا رول دینے کی کوشش کی گئی تھی لیکن بات بنی نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھئے کہ ان کا ہتھیار بند کر دیا انہوں نے اور بند کیوں کی ہیں ہتھیار ہتھیار اس لیے بند کی ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ آپ دوسروں کے ملک میں جا کے اور دشتگردی کر رہے ہیں کینیڈا میں ہردیب سنگھ نجار کو مارا آپ کے لوگوں نے جا کے پھر آپ نے ہمارے ملک کے اندر امریکہ میں آ کے پنو صاحب جو ہے خالستان کے جو لیڈر ہے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی اب جب تک آپ ان کی فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور میننگ فل انویسٹیگیشن نہیں کروائیں گے ان سارے واقعات کی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ہمارے اندر سے دا وائر کہتا ہے کہ یو ایس بلوک سے تری بلین ڈالرز کتنی بڑی ڈیل ہے تری بلین ڈالرز درون سیل ٹرانسپیرنٹ انڈیا انتیل میننگ فل انویسٹیگیشن آف پنو اسیسنیشن کنسپیرسی واشنگٹن بیس سورسز انڈیا ایمیرکن لوگ میکرس تو وہاں پر یہ صورتحال ہے اور صرف یہ بند نہیں چھوٹی موٹی اور بھی تین چار ایسی ڈیلز ہیں وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا امریکن اس نے ہولڈ کر دیا کہ جب تک آپ نہیں کریں گے ہماری بات نہیں مانیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ریشیا کے ویپنس پر کوئیسٹین مارک لگا ہوا ہے چائنا کے خلاف جب بھی اگر ان کی لڑائی ہوتی ہے تو وہاں سے نہیں ملیں گے ریشیا ویپنس اگین سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ڈیفینس پارٹنر ریشیا کا اور یہ سارا چاہے نہیں ہے ان کا تو وہاں پر یہ کوئیسٹین مارک پھر امریکہ کے طرف سے ویپنس کی سپلائے بند اور تیسرا جو ڈیفینس پارٹنر ہے ان کا ادرائیل وہ الڈیڈی اپنے جنگ کے اندر وہ دوسروں سے ویپنس لیتا پھر رہا ہے جنگ کی وجہ سے اب لے دے کے آخری فرانس بچا ہوا ہے تو یہ انڈیا کی ملٹری کے لیے انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے ایسا ان کے ستر سال کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ ان کے اوپر دباؤ آیا ہوا ویپنس لیں تو لیں کہاں سے لیکن کہتے ہیں آگ لگے بستی میں نورہ اپنی مستی میں تو ہندتوہ والے جو بھکتے ہیں اپنی مستی میں ہی لگے ہوئے گیانوہ پی مسجد رام منتر ای ٹی و بی جی پی آرہی ہے دوبارہ اوپر دیکھیں اگر آپ انڈیا سے باہر نکل کے فورن ریلیشنس و ڈیفنس کو معاملات میں دیکھیں تو آپ کو تباہی تباہی نظر آتی ہے